السلام علیکم اقبال مجید کا افسانہ ہے سکون کی نیند اس سے پہلے میں آگے بڑھوں آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی نگاہ میں سکون کسے کہتے ہیں سکون کی نیند تو بات کی بات ہے پہلے اس پر آپ توجہ کریں کہ سکون سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ کے نزدیک بہت سی دولت کا مل جانا اور بہت سی دولت سے خواہشوں کو پورا کرنے والی چیزیں خرید لینا اور ان چیزوں کو حاصل ہو جانے کے بعد جو وقتی طور پر جو ٹیمپراری خوشی پیدا ہوتی ہے کیا آپ کے نزدیک وہ سکون ہے کیا آپ وہ سکون اس کو سمجھتے ہیں کہ میرے پاس فلانی گاڑی میں نے خرید لی ہے اب میرے پاس سکون کی کوئی کمی نہیں ہے میں نے آئی فون فلانا خرید لیا ہے بس اب میں سکون اتمنان حاصل کر چکا ہوں اب مجھے کوئی ٹینشن باقی نہیں اب مجھے بے سکون ہی نہیں یا میں نے میرے والی صاحب نے ایسی جگہ پر گھر لے لیا ہے اتنا بڑا گھر ہے وہاں تو سکون ہی سکون ہے یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سکون کے بارے میں کیا سوچتے ہیں سکون کیا ہے اور پھر اس کے بعد سکون کی نیند ایسی نیند جو سکون کے ساتھ بغیر گولی کھائے بغیر ٹینشن کے بغیر انتظار کے آ جائے کہ کب تکیہ پر سر رکھا ذکر کرنا شروع کیا معلوم نہیں نیند آگئی یہ سکون کی نیند کے جس میں رات کو اٹھنا نہ پڑے برے خواب نہ آئیں ٹینشن نہ ہو سکون کی نیند افسانہ نگار ایک داستان گو کی طرح سے داستان کہنے والے کی طرح سے قصہ سنا رہا ہے اقبال مجید داستان گو آپ جانتے ہیں درباروں میں بھی ہوا کرتے تھے داستان کہنے والے داستان سنانے والے جہاں ایک طرف یہ ایک فن تھا ایک آٹھ تھی کلہ تھی دوسری طرف یہ پیشہ بھی تھا ہاں یعنی کچھ روپے کمانے کا ذریعہ میرے بزرگوں کا پیشہ داستان گوئی تھا میں بھی اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ پیشہ اختیار کر چکا ہوں میری ایک وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے بس اس امید پر میں آپ کو ایک دلچسپ داستان سنا رہا ہوں داستان آپ جانتے ہیں طویل قصے کو کہتے ہیں یا جس میں ایک سے زیادہ قصے ہوں بہت سارے قصے ہوں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں داستان میں فوق الفطرت واقعات ہوتے ہیں فطرت سے پرے واقعات بیان کیا جاتے ہیں جو انیچرل ہوں سوپر نیچرل ہوں اور اس میں دیو پری وغیرہ کی باتیں بھی آ جاتی ہیں داستان لیکن ایک بات ہے کہ اس داستان یا اس افسانے کے اندر جس کو داستان یا دھنگ سے پیش کیا جا رہا ہے افسانہ نگار اقبال مجید ہمارے سامنے بہت سے پہلوں کو رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے خواہش ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں اور ہم ظاہری معنوں پر نہ جائیں کہ جو لفظوں کے معنی ہمیں نظر آئیں اور جو واقعات ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں کہ نہیں یار یہ تو سچ میں نہیں ہو سکتا نہیں بلکہ ہم ان سے نکلنے والا ارق ان سے نکلنے والا جو چاشنی ہے جو سبق ہے اس کو محسوس کر سکیں علامتی افسانہ ہے علامتوں کے ذریعے سے نشانیوں کے ذریعے سے تشبیحات کے ذریعے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تو شروع کرتا ہوں نام لے کر اس خدا کا جس نے یہ دنیا بنائی اسی خدا کی خدائی میں ایک ملک تھا کے نام تھا جس کا ملک ہوا ہوا کا ملک کیونکہ وہاں کے باسی وہاں کے رہنے والے باشندے ہواوں سے ہی اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے کیا مطلب اس بات کا ہوا ایک قدرتی چیز ہے معلوم ہوا کہ ایسے ملک کی باتچیت ہو رہی ہے یا اس دور کی باتچیت ہو رہی ہے جب لوگ ساری کی ساری ضرورتیں قدرتی چیزوں سے جو کچھ اللہ تعالی نے بنائی ہے یعنی بڑی سادہ زندگی گزار رہے تھے اور ان کی ضرورتیں جو ہے بغیر پیسوں کے بغیر مال و دولت کے ہی آپ جانتے ہیں ایک وقت تھا بارٹر سسٹم جس میں بولتے ہیں جس کے پاس جو ضرورت کی چیز زیادہ ہوتی تھی وہ بازار میں لے کر بیٹھ جاتا تھا اور جو دوسرا شخص ہے جس کے پاس خود ضرورت کی چیز کوئی سادہ ہوتی تھی مثلا میرے پاس ٹاماٹر زیادہ ہیں آلو کی کمی ہے میں بازار گیا ایک شخص بیٹھا تھا جس کے پاس آلو تھے میں نے اس کو ٹاماٹر دیئے کچھ آلو اس نے دے دیا دونوں کی ضرورت پوری ہو گئی غرض یہ کہ لوگ بہت سادہ زندگی گزار رہے تھے اور ان کی ضرورتیں بڑی آسانی سے پوری ہو رہی تھی خواہشیں ابھی لمبی لمبی نہیں ہوئی تھی اور جو کچھ قدرتی طور پر موجود تھا ان سے ہی ضرورتیں پوری ہوتی تھی اس ملکہ ہوا کا بادشاہ جب مرنے لگا تو اپنے جوان بیٹے کو یہ وسیعت کی یہ آخری نصیت کی کہ بیٹا اپنے محل کے سارے کمرے کھولنا مگر وہ تالہ کبھی نہ کھولنا جو ایک سرنگ کے دروازے پر لگا ہے کیونکہ اس سرنگ میں آگ پانی مٹی اور ہوا دروازے کو کبھی نہ کھولنا بادشاہ کی موت کے بعد نوجوان شہزادے کے دل میں اس سرنگ کا راز جاننے کی بیچینی ایسی بڑھی کہ تالہ کھول سرنگ کے اندر قدم رکھ دیا اور پہنچ گیا ایسی دنیا میں جہاں دو طرح کے انسان پائے جاتے تھے ایک وہ جو جی رہے تھے اور دوسرے وہ جو جیتے جی مر رہے تھے سبب وجہ معلوم کرنے پر سبب معلوم کرنے پر اسے پتا چلا کہ اس ملک میں وہی جی سکتا ہے جس کے پاس وافر مقدار میں پیسہ تھا کیونکہ وہاں ہواوں کے بجائے ساری ضرورتیں پیسے سے ہی پوری کی جاتی تھیں وہاں تو پیسے کی ضرورت تھی تو وہاں دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا وہ تو جی رہے تھے اور دوسرا وہ طبقہ تھا جو بہت یعنی دولت چند لوگوں کے پاس تھی اور دوسری طرف ایک ایسا طبقہ تھا جس کے پاس ضرورت کے مطابق بھی نہیں تھی بہت کم مال و دولت ان کے پاس تھا یعنی بہت مفلس تھے کمزور تھے پیسہ ان کے پاس نہیں تھا وہ جیتے جی مر رہے تھے اور وہ مالدار لوگ وہ صرف اپنی زندگی مزے سے گزار رہے تھے اور اپنے مال میں دوسروں کو شریک نہیں کر رہے تھے اپنے مال میں دوسروں کی مدد نہیں کر رہے تھے شہزادے نے دعائیں پڑھیں اور ہواوں کی دیوی کو آواز دی میں نے کہا داستان میں ہوا دیویاں وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے دیوی آئی تو شہزادے نے اس ملک کی پریشان حال جنتہ کا احوال بتایا حالت بتائی اور منت کی کہ وہ ان سب کو پیسے سے مال امال کر دے تاکہ سب آرام اور سکون سے رہ سکے دیوی نے شہزادے کی سفارش پر ایسا ہی کیا پھر تو دوسرے ہی دن سے اس ملک کے مرد و زن عورت مرد اور عورت زن یعنی عورت بوہے اور بچے جب سو کر اٹھتے تو دیکھتے کہ ان کے تکیہ کے نیچے دو لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں پہلے تو ان نوٹوں کو نقلی سمجھا گیا لیکن جب سرکار نے یہ اعلان کیا کہ وہ سب ہی نوٹ اصلی ہیں کیونکہ ان نوٹوں کے بدلے میں سرکار کے خزانے میں اتنا سونا بھی روز بروز بڑھتا جا رہا ہے تو بہت سو کا مارے خوشی کے ہارٹ فیل ہو گیا یعنی جب بہت سو کو اب یوں سمجھیں اس کو کہ کہنا تو کچھ بتا تو کچھ رہے ہیں لیکن کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب اچانک کسی کو دولت بہت زیادہ مل گئی تو وہ دولت کو بالکل برداشت نہ کر سکا اور بس ہارٹ فیل ہو گیا یعنی وہ اس دولت کی خوشی کو یعنی دولت کے جو کچھ دولت حاصل کرنے کے بعد اس کے دل پر جو ایک حیرت پیدا ہوئی اس کا اثر پیدا ہوا ہارٹ فیل ہو گیا ایک بات اور سمجھیں جو ایکنومکس پڑھنے والے طلابہ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کرنسی جب چھاپی جاتی ہے نوٹ جب چھاپے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ سونا بھی ریزرو میں رکھا جاتا ہے ایسا ہی نہیں ہوتا کہ سرکار محض کتنے ہی نوٹوں کو چھاپ دے اگر ایسا کر دے گی تو آپ جانتے ہیں کہ نوٹ کی قدر و قیمت کم ہو جائے گی اور انفلیشن جسے مہنگائی کہتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے تو اس لیے سونا ریزرو میں رکھا جاتا ہے رکھا ہوتا ہے اور اگر کرنسی اور چھاپنی ہے تو سونے کو ریزرو میں بڑھانا پڑتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کرنسی کی ویلیو گرا دی جاتی ہے انٹرنیشنل مارکت میں بھی گرا دی جاتی ہے گر جاتی ہے اپنے آپ بھی گر جاتی ہے جب لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو ظاہرے جو خریدنے کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گے کیونکہ ایک ہی چیز کو خریدنے والے کئی لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس ایک پین ہے اور دس گرہاک ہوں تو اپنی قیمت پر بیچیں گے اور ایک پین ہے ایک بھی گرہاک نہ ہو آفر دیں گے آپ یہ حساب ہے جو پہلے سے کروڑ پتی اور عرب پتی تھے ان کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہوئی مزدور تھا جو آنکھ میں لگانے کو بھی نہ ملتا تھا ارے جب سب کو دولت نصیب ہو گئی تو مزدور مزدوری کیوں کرے گا کارخانے بند ہونا شروع ہو گئے تو دوسرے ملکوں نے اپنا ردی سامان پہچانا شروع کر دیا جب وہاں کے کارخانے مزدوروں نے کام کرنا بند کر دیا تو کارخانے بند ہو گئے تو کیا ہوا کہ ملک میں ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی تو دوسرے ملک والے کیا کرنے لگے ارے بھئی وہاں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ضرورت بہت زیادہ ہے جیسا بھی مال جو ہے بھیج دو گے خرید لیں گے تو وہ اپنا ردی سامان جو تھا جو ان کے یہاں نہیں بک رہا ہو مال لو یا ان کو اس کی قیمت وہاں اچھی نہ ملے وہ بھیجنے لگے ملک کے بڑے بڑے انجینئر سائنٹسٹ ٹیکنوکریٹ تقنیک کے جان ماہر انجینئر کوڑی کے تین ہو گئے کسی کی کوئی قدری نہ رہی باہر کے ملکوں نے جب تجارت کے نام پر دھاندلی شروع کر دی اور ایک ہزار روپے میں ایک ماچز بیچنا شروع کر دی تو حکومت بوکھلا گئی لیکن اس دن تو حکومت کے ہاتھوں کے توتے ہی اڑ گئے جب اسے معلوم ہوا کہ ملک کے کسان اپنی دولت چپ کے چپ کے دوسرے ملکوں کے بینکوں میں جمع کر کے کھسکتے جا رہے ہیں اور فصل اگانہ توہین آمیز کام سمجھنے لگے ہیں فصل اگانے کو بے عزت ہی سمجھ رہے ہیں اور اپنا پیسہ باہر کی دوسروں کے ملکوں میں آئے گا لوگ بھوکے مرنے لگیں گے اور ہوا کیوں کہ باہر کے ملکوں نے تجارت کے نام پر کیا شروع کر دی دھاندلی آج بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں بہتر جن کے جو ایسے ممالک ہیں کہ جہاں چیزیں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ دوسرے ملک والوں کو ہمارے ملک کی بہت ضرورت ہے تو وہ اسی طرح کرتے ہیں تجارت آج تجارت جو ہے تجارت کے نام پر دھاندلیاں لوگ کر رہے ہیں یہ دیکھ کر حکومت نے اپنے سارے آلہ دماغوں کو بڑے بڑے دماغ والوں کو انٹیلیکچولز کو یکجا کیا اکھٹا کیا بڑے بڑے سیمینار کیے سیمینار ہوتا ہے جس میں کسی عدبی یا کسی فکری بات پر فکری اور عدبی پہلوں پر ہم غور و فکر کرتے ہیں سوال یہ تھا کہ کیا ملک کے سو فیسدی لوگ ایک ساتھ ایک جیسے مالدار ہو سکتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کیا سب کو مالدار ہو جانے دیے جائے اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا حکومت ایسا ہونے دے جواب ملا نہیں ایسا کبھی نہ ہونا چاہیے ایسا ہوا تو زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور زندگی نہیں چل سکے گی اس طرح کیسے چل سکتا ہے کہ سب کے پاس مالہ دولت کٹا ہو جائے پھر کون کسی کی ضرورت کم میں کام آئے گا کون مزدوری کرے گا وغیرہ وغیرہ بڑے بحث مباحثے کے بعد یہ پتہ چلہ کہ مالدار ہونے کی یہ بیماری اس لیے ہے کہ لوگ رات کو سوتے ہیں اور صویر اٹھ کر تکیہ ہٹاتے ہیں تو روز کیا ہوتا ہے دو لاکھ پاتے ہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مالدار ہونے کی جو بیماری پیدا ہوئی ہے اس طرح ہوئی ہے یہ اب اس کو یوں سمجھیں کہ ہر کسی کو تو مال حاصل کرنے کی حوص پیدا ہو گئی جب ایک مالدار طبقہ اپنے مال کا دکھاوا شروع کر دے ایش و ارام میں اضافہ کرتا چلا جائے ایک کے بعد دوسری گاڑی تیسری گاڑی تو غریب لوگ کمزور لوگ بیچارے وہ کیا دیکھ وہ بھی ان کو دیکھتے دیکھتے مال و دولت کی تمنا کرنے لگتے ہیں اور مال و دولت حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اس بات پر جب اور تحقیق کی گئی تو پتہ شلا کہ دیوی نے یہ شرط لگائی تھی کہ جو صبح سو کر اٹھے گا اس کے تکیے کے نیچے سے دولت نکلے گی یعنی سو کر نہ اٹھے تو اس کی تصدیق کے لیے اس کی سچائی جاننے کے لیے حکومت نے تجربے کے طور پر کچھ لوگوں کو ایک رات جگائے رکھا اور صبح ہونے پر سوے بغیر ان لوگوں نے جب اپنے تکیے کو ہٹایا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا یہ دیکھ کر حکومت کو کافی تسلی ہوئی چلو بھئی لوگوں کو ایک طبقے کو دولت سے روکنے کا آلہ مل گیا ذریعہ مل گیا ہتھیار مل گیا اب اس طرح جو ہے چند لوگوں کو مال و دولت سے محروم رکھا جا سکتا ہے یوں سمجھیں اس کو آج کے زمانے میں آج کے دور میں کہ حکومت کو وہ راستہ مل گیا کہ جس سے وہ چند لوگوں کو مال و دولت سے روک سکتی تھی اپنی ضرورتیں پوری کرانے کے لئے اس نے ملک کی چوٹی کے سائنٹسٹوں کو جمع کیا حکومت نے ملک کے چوٹی کے سائنٹسٹوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے مسئلہ رکھا کہ اگر اس ملک کو تباہی سے بچانا ہے تو ملک میں دولت کی اس بےہدہ تقسیم کو ختم کرنا ہی ہوگا بٹوارے کو اس بےہدہ بٹوارے کو سب کے پاس مال و دولت دولت تو کمانے کی چیز ہے جو پڑی مل جائے اور وہ بھی ایک ہی وقت میں سب کو مل جائے اسے خدا کا عذاب کہا جائے گا دولت نہیں حقیقت بات تو یہ ہے کہ جو چیز بھی انسان کو بغیر محنت کے ملتی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا وہ اس کی قدر نہیں جانتا آپ نے ادھر خواہش کی ادھر آپ کے والدین نے آپ کی خواہش پوری کر دی آپ نے کہا سائیکل سائیکل آپ نے کہا سکوٹی سکوٹی آپ نے کہا یہ وہ مل گیا تو کیا ہوگا آپ کو ان نعمتوں کی ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی آپ کی نگاہ میں اور بڑے ہو جائیں گے جب یہ چیزیں محسن نہیں آئیں گی جب آپ کے خواہشیں فوراں کہتے پوری نہیں ہوں گی تو آپ کا دماغ خراب ہوگا والدین اس بات کو نہیں سوچتے خود تربیت کر کے بگاڑتے ہیں بچوں کو ہم سب ہمارا معاشرہ اور پھر جب بچہ بعد میں اس کو نہیں ملتا تو وہ چوری چکاری کرتا اس کو تو چاہیے نا اس کو تو عادت پڑھ چکی ہے فوراں اس کو محنت محنت کرنی نہیں تو کیا ہوا بھئی سائنس دانوں نے اس سلسلے میں حکومت کے خیال کی تائید کی تو تیپ آیا تائید کرنا کہتے ہیں کسی کے خیال سے اگری کرنا تائید کرنا ہاں میں مانتا ہوں ایسا تیپ آیا کہ کوئی ایسی دوہ ایجاد کی جائے ڈسکور کی جائے جو لوگوں کی راتوں کی نیند چھین لے بڑی ارقریزی کے بعد سائنس دانوں نے ایک ایسا انجیکشن تیار کیا جس کے لگانے سے آدمی کو مہینوں نیند نہ آئے ان انجیکشنوں کو سرکاری اسپتالوں میں گلوکوز کے نام سے پہچانا گیا جہاں ہزاروں شہریوں کو سرکاری کارندے روز پکڑ کر لاتے اور انہیں یہ گلوکوز کو چڑھا دیا جاتا دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی نے رات کو سونا چھوڑ دیا اور وہ کچھ ہی دنوں میں کنگال ہو گئی یہ آبادی راتوں کو جاگتی تھی اور دن بھر اپنی مفلسی پر کمزوری پر اپنی بیبسی پر اپنی غریبی پر آنہیں بھرتی تھی اب دیکھئے کہ کیا طریقہ حکومت نے ایجاد کیا اس کو یوں سمجھئے اس افثانی کو بھی کہانی کو سمجھئے اور ایک اور آج کے زمانے کی افثانہ نگار کہنا چاہتا ہے اصل میں اصل میں حکومتیں سمجھ لیں یا بڑے بڑے کاروباری طبقہ وہ چاہتا ہے کہ ایک طبقہ ہمیشہ مفلس رہے غریب رہے کیوں چاہتا ہے کہ تاکہ یہ ضرورتیں لوگوں کی پوری ہوتی ہیں چھوٹے کام کون کرے گا ورنہ لیکن بات یہ دراصل یہ ہے کہ وہ طبقہ جب اس چھوٹے طبقے کو دبانا شروع کرتے اس طبقے سے محنت وصول کر رہا ہے بہت محنت لے رہا ہے لیکن بدلے میں اس کو سالری یا روزی جو اس کو ملنی چاہیے اس کی مزدوری وہ مناسب مقدار میں نہیں دے رہا تو پھر کیا ہوتی ہے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے جلن پیدا ہونے لگتی ہے غریب طبقے میں مالدار طبقے کی بہرحال یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے ایک طریقہ نکال لیا کہ جس سے چند لوگوں کو سب کو نہیں چند لوگوں کو تاکہ کچھ لوگ معاشرے کے اندر غریب باقی رہیں جن سے ضرورتیں پوری کرائی جا سکیں ایسا طریقہ نکال لیا آج بھی حکومتیں ایسے طریقے نکالے رکھتی ہیں بے روزگاری کو ختم کرنے کی بات صرف وہ کس لیے ہوتی ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے سائنس دانوں کی مدد سے جب حکومت نے ایک خاصا بڑا نادار مفلس طبقہ تیار کر لیا تو اپنی اس کامیابی پر وہ بے حد خوش ہوئی حکومت کے لوگ آرام سے سوتے تھے اور صویرے دو لاکھ پاتے تھے اب دیکھئے کہ عوام کو خالی کرو یعنی ایک بڑے طبقے کو دولت سے محروم کرو دولت کو حاصل کرنے والی چیزوں سے محروم کرو اور اپنی جیبے بھرتے چلے جاؤ اور اپنے سویس اکاؤنٹس بھرتے چلے جاؤ اس خیال نے کہ وہ جب چاہے کسی کو بھی ایک انجیکشن لگا کر اس کی کمائی بند کر سکتے ہیں اور اسے پیسے پیسے کا محتاج کر سکتے ہیں انہیں فیرون منا دیا فیرون جیسا ظالم منا دیا کہ جو چاہو کرو اپنے آپ کو فیرون نے کیا کہا خدائی کا دعویٰ کیا اور فلسطینیوں کو اور ایک بڑے طبقے کو اس نے اپنا غلام بنا لیا غلام بنا کے رکھا جیسی چاہتا تھا ان سے ضرورت پوری کراتا تھا اپنا حکم ان پر چلاتا تھا اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا تب ہی انہیں پتا شلا کہ جو انجیکشن انہوں نے ایجاد کیا تھا ہاں اگر وہ ایسا کریں گے اگر مالدار طبقہ غریبوں کا خیال نہیں رکھے گا اور غریبوں کو دباتا شلا جائے گا بس غریب 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 اور غریب مالدار اور مالدار تو بھئی وہ بھی مالدار بھی سکون سے نہیں رہ سکے گا دیکھئے آگے کیا ہوا جس کے سبب ملک کی عادی سے زیادہ آبادی راتوں کی نیند کھو چکی تھی اس آبادی کے لوگوں کے خون میں اس دوہ نے کچھ ایسے اثرات پیدا کر دیئے ہیں کہ اگر وہ کسی کو کاٹ لیں تو وہ انسان تڑپے بغیر ختم ہو جایا کرتا ہے ہاں ہاں کاٹ لیں اب سوچئے جو چوری چکاری اور دھوکے بازی کا یہ پورا معاشرے میں سسٹم چل پڑا ہے کچھ دنوں بعد ان امیروں کو یہ انکشاف ہوا یہ راز ظاہر ہوا انکشاف ہوا کہ وہ زہریلے لوگ کھڑکیوں اور روشندانوں کے راستے خوابگاہوں میں بیڈرومز میں گھستے ہیں اور سوتے ہوئے آدمی کو کاٹ کر چلے جاتے ہیں اس انکشاف نے روز دو لاکھ کمانے والوں کی نیندیں کیسے غائب کی اور کس طرح وہ سارے کے سارے عرب پتی اس خوف سے پریشان ہو کر رات کو کوئی نادار انہیں کاٹ نہ لے اور وہ سوتے کے سوتے ہی رہ جائیں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بازیوں میں شبیداری کا وہ انجیکشن لگانے لگے کہ ہمیں نیند نہ آئے یہ اس دنیا کی وہ تمام ٹینشنیں ہیں جو دولت حاصل کرنے کے پیچھے بھاگنے کے چکر میں انسان کو حاصل ہوئی اس کو یوں سمجھیں آپ یہ جو علامت ہے یہ اس چیز کی علامت نشانی ہے کہ انسان جب صرف دولت کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے سوچتا ہے کہ دولت سے سکون حاصل ہو جائے گا بس میری خواہشیں پوری ہو جائیں بس یہ والی خواہش پوری ہو جائے تو میں بہت خوش انسان ہو جاؤں گا بس مجھے دنیا بھر کی خوشی میسر آ جائے گی مجھے آئی فون ٹویل مل جائے میرا گھر فلانے علاقے میں ہو جائے بس ایک مکان ہو جائے بڑا سا کوٹھی ہو جائے دو سو گسکی فلانے گسکی بس پھر تو کوئی پریشانی نہیں رہے گی بس دولت 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 کے پیچھے جو بھاگے گا کیا حال ہوتا ہے وہ دیکھیں آپ کہ اپنے بازوں میں شب یعنی خود انسان انتظام کر رہا ہے کہ اس کی سکون کی نیند ختم ہو جائے بس ہرس و حوث ہر وقت مال اور دولت کو بڑھانے کی فکر تو رات کو بھئی نیند کیسے آ سکتی ہے مال دولت بڑھے گا ارے وہاں پیسہ فسا ہوا ہے وہ کہیں مر نہ جائے ارے وہ نہ مار لے وہ نہ مار لے وغیرہ وغیرہ دنیا بھر کی مصیبتیں ہیں تو بھئی دولت کو اگر سمجھو گے کہ دولت سے سکون ملتا ہے دولت is equal to سکون دولت is equal to خوشی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جو کچھ اللہ نے دیا بس اسی میں صبر اسی میں خوش رہنے کی اسی میں اللہ کا شکر کرنے کی عادت اسے چھوڑو گے تو دیکھ لو بھئی کیا حشر ہوگا بھاگتے رو دولت کے پیچھے ارے جس کو دیکھو ڈاکٹر کو دیکھیں وہ سارے ٹیسٹ لکھ رہا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے ہاں پچاس طرح کے بیس طرح کے ٹیسٹ وہ مہنگی دوائی اس لیے لکھ رہا ہے کہ فلانی کمپنی سے اس کی سیٹنگ ہے ہاں وہ یہ دوائی لکھے گا تو ٹین پرسنٹ جتنی دوائی سے سٹور سے بکے گی سٹور والا بھی دے گا وہ کمپنی والا جو آیا تھا اپنی دوائی کو لے کر ایمار آیا تھا دکھانے کے لیے وہ بھی اس نے بھی سیٹ کر دیا کہ آپ ریکمنٹ کیجئے آپ کو اتنے پیسے دیں گے آپ اپنے مریضوں کے لیے دوائیں لکھیں اللہ اکبر کیا کچھ انسان آج کر رہا ہے دولت کو حاصل کرنے کے چکر میں یوں کہوں میں کہ کیا کچھ نہیں کر رہا ہے آپ عدب پڑھ رہے ہیں آپ اردو پڑھ رہے ہیں اردو عدب پڑھ رہے ہیں اسی لیے پڑھایا جا رہا بھی کہ آپ اپنی زندگی میں ایسا نہ کریں آپ بھی کریں گے تو اس پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں بہرحال اس داستان کا انجام یہ ہے کہ برسوبات جب اس شہزادے کا اس ملک کی جانس سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس ملک کے باسی خدا سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے خدا تو ہم سے ہمارا سب کچھ لے لے اور اس کے بدلے ہمیں دو پل سکون سے سو لینے کی نیند دے دے نیند کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ اس سے پوچھو جس کو رات کو بغیر گولیاں کھائے نیند نہ آتی ہو ارے بھئی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گولی کھا کر بھی نیند نہیں آتی ہے ہاں ایسا بھی وقت آتا ہے انسان کروٹیں بدلتا رہتا ہے نیند کے لئے محروم ہو جاتا ہے رات کو دماغ پاغل ہونے لگتا ہے وہ خود پاغل ہو جاتا ہے اور پھر تو جب وہ نعمت چھن جاتی ہے نیند جیسی نعمت جب اللہ کا شکر اللہ نہیں چھنتا جن کی ورنہ بھئی شکر مناؤ اور اس وقت کو آنے سے پہلے کہ جب تم اپنی نیند کو خود ہی برباد کر دو یعنی اپنے چین سکون کو خود ہی ختم کر دو اور دنیا کی حص و حوص میں لگ جاؤ اس وقت سے بچو بھئی سوال و جواب پر آپ دیکھ لیں گے شہزادیں نے ملک ہوا میں کیا دیکھا ہوا کی دیوی سے کیا سفارش کی دو لاکھ روپے ملنے کے بعد لوگوں کی طرح سے زندگی میں کیا فرق پیدا ہوا آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں عملی کام بھی پڑھ سکتے ہیں آزادی کے بعد لکھے جانے والے کم سے کم پانچ افصانے پڑھئے اور یہ بتائیے کہ ان میں کس قسم کے مسائل بیان کیے گئے اصل میں آزادی کے بعد سے وہی مسائل سارے انسان کی زندگی کے جو مسائل تھے دراصل جو انسان کی زندگی کی پریشانیاں تھی ان کا بیان ہوا تھا امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہو اور آپ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے شکریہ